السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا پاکستان میں مارشلہ لگنے جارہا یا امرجنسی نافذ ہونے جارہی ہے اسلامباد میں اتنی حال چل کیوں ہے کیا سپریم کورٹ اور عدالتیں موتل ہونے جارہی ہیں کیا سکرپٹ لکھا جارہا ہے کون سا کھیل رچایا جارہا ہے اس ویڈیو کے اندر اس حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے پچھلے کئی دنوں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ طاقتور حلقے جو جو بھی چال چلتے ہیں وہ چال امران خان ناکام بنا دیتے ہیں اب اس سکرپٹ لکھا جا رہا ہوتا ہے پلین بنایا جا رہا ہوتا ہے کہ امران خان نے اڈیالا جیل کے اندر بیٹھ کر اس سے آگے کا پلین بنا لیا ہوتا ہے اور یوں بدماشیہ کا بنایا ہوا پلین پٹ جاتا ہے ہزاروں کے حساب سے پہلے گرفتاریاں ہی اس کے بعد تقریباً نوے فیصد پی ٹی آئی کے لیڈران کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دئیے گئے اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے ایک بھونڈی چال چلی اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا یہ سارے جب ڈرامے کر لیے گئے مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن کا بائیک آٹ کر دے میدان چھوڑ کے چلی جائے اگر چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر الیکشن کروا لیے جائیں میدان صاف ہو جائے گا منصوبہ تھا کہ ایک بڑی جماعت میدان میں نہیں ہوگی اور میدان میں ہوگی بھی کیسے آپ نے اس کے پر کاٹ دیئے پارٹی تھوڑ دی آپ نے سارے کاغذات مسترد کر دیئے پہلے آپ نے کاغذات داخل کرواتے ہوئے گرفتاریاں کی آپ نے بلے کا نشان واپس لیا لہٰذا اب تو وہ کہیں گے کہ ایسے الیکشن سے بہتر ہے ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں مگر یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا اس منصوبے پر پانی پھر گیا اس سے پہلے سائفر والے کیس کے اندر سزا دینے کی کوشش کی گئی دن رات ایک کر کے سائفر والے مقدمے کے اندر سزا دینے کی کوشش کی کیونکہ توشہ خانہ والی نا اہلی تو ٹکنے والی نہیں ہے جیسس حتن من اللہ نے نوٹ بھی لکھ دیا اور انہوں نے وہ سائفر کیس بھی اڑا دیا اور اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ کے جج جیسس میاں گلہسن اور انگزیب نے اس پر سٹے دے دیا تو سارے کا سارا سکرپٹی بگڑ گیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں اب کسی بینچ کے اندر کم از کم جیسس اتر من اللہ نظر نہیں آتے پتہ نہیں وہ چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں یا کھوڑے لائن لگا دیا گیا ہے برحال وہ آج بھی نظر نہیں آئے کل بھی نظر نہیں آئے اب جب الیکشن کمیشن نے پارٹی بن کے اپنے مو پر کالک مل لی یہ سارا کچھ کیا کیونکہ الیکشن کمیشن کبھی پارٹی نہیں بن سکتا وہ ایک آئینی ادارہ ہے جو الیکشن کروا رہا ہے الیکشن لڑ نہیں رہا وہ چلا گیا موٹھا کے پشاورہائی کوٹ کے اندر بلے کے نشان کے حوالے سے کہ جی یہ واپس لیں ہمارا فیصلہ بحال کریں پشاورہائی کوٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ ایک صوبے کی عدالت پورے ملک میں جو بلے کا نشان ہے اس کے حوالے سے فیصلہ دے کل وہ فیصلہ محفوظ ہوا آج دوبارہ اس پر سمات ہوگی اور پھر اس کے بعد فیصلہ بھی جاری ہوگا لیکن آج پی ٹی آئی نے پھر کہہ دیا بیریسٹر گوھر جو کہ موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور ہم کسی بھی صورت الیکشن کا بائیکارٹ تو نہیں کریں گے بلے کا نشان نامی بلا پھر بھی ہم لڑیں گے ہم کسی اور نشان پر بھی لڑ لیں گے اور خبر یہ بھی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے دو سے تین جماعتیں آلڈی ریجسٹر کروائی ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کی جماعت وہ بھی ایک آپشن ہے اور بھی آپشن ہیں ابھی شیخ رشید کے حوالے سے بھی غور ہو رہا ہے کہ شیخ رشید کو سپورٹ کرنی ہے دو سیٹوں پر یا نہیں کرنی وہ بھی آپشن موجود ہے لیکن پی ٹی آئی نے اپنی بھی کچھ جماعتیں خفیہ طور پر ریجسٹر کروائی ہوئی ہیں جن کے انتخابی نشان پر الیکشن تو بہرحال لڑا جا سکتا ہے اور بیریسٹر گوھر نے آج کہہ دیا کہ بلے کا نشان نہ بھی ہوا ہم کسی اور نشان پر بھی لڑ لیں گے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ چاہے یہ جتنا بھی ظلم کر لیں اگر عمران خان کھڑا ہے اور وہ کہہ دیتا ہے کہ فلان ہمارا نشان ہے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اب جو میں نے کل بھی بات کی تھی خبریں یہ ہیں کہ ایمرجنسی یا مارشاللہ کیونکہ عمران خان کنٹرول نہیں ہو رہا لہذا مارشاللہ بھی لگ سکتا ہے اور جس بات کی سہیل وڑیچ نے بات کی تھی کل قاضی صاحب کو دھمکی لگائی تھی کہ قاضی صاحب آپ نوکری سے بھی جائیں گے تنخواہ سے بھی جائیں گے عدالتیں بھی محتل کروا بیٹھیں گے اور اس کے بعد پھر وہی بات نصر جاوید نے کی انصار اباسی نے کی کہ نو مائی والے آ جائیں گے اگر الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی نے ٹی وی پر کہا کہ اگر ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر آرے فلوی اور انوار الحق کاکر دونوں ایک پیج پر ہوں گے تب ہی جا کے ایمرجنسی لگے گی اور اگر ایمرجنسی کے رستے میں ہوشیاری کرتی ہیں عدالتیں یا سپریم کورٹ وغیرہ تو پھر ایک اور پی سی او ہو جائے گا عدالتیں محتل ہو جائیں گی جاج فارغ ہو جائیں گے سپریم کورٹ محتل ہو جائے گی یہ وہ بتا چکے ہیں بارال اب ہوا کیا ہے ایک رپورٹر ہے نائنٹی ٹو نیوز کے فہیم اختر ملک صاحب الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کور کرتے ہیں بڑے سینئر رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اسلامباد کے اندر جو غیر معمولی حل چل ہے لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں پہلے ڈی جی آئی بی یعنی آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے آئی بی اس کے ڈی جی دو بار آج ایک ہی دن میں دو دفعہ اور ان کے ساتھ سیکرٹری داخلہ دو دفعہ الیکشن کمیشن آئے ہنگامی طور پر بڑے خفیہ طور پر وہ آئے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے سینئر حکام تیسری بار وزارت دفعہ پہنچے دو بار وہ چل کے آئے تیسری بار الیکشن کمیشن کا عملہ وزارت دفعہ پہنچا اور اب وہاں پہ میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے ایمرجنسی نہ بھی لگے کوئی بھی بہانہ بنا کے دہشتگردی کا بہانہ کوئی اور بہانہ بنا کے الیکشن ڈیلے کروائے جا سکتے ہیں ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ فضل الرامان کی خبر چلی کہ فضل الرامان کے کافلے پر حملہ ہوا ہے اور فضل الرامان چیخ رہا تھا کہ الیکشن نہیں ہونے ایسے ٹرن آؤٹ نہیں بننا الیکشن ایسے محول میں نہیں ہو سکتے وہ چیخیں تو آپ نے سن بھی لی ہوں گی لہٰذا ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اسی ہفتے ہو سکتا ہے آج ہو سکتا ہے چند گھنٹوں بعد ہو سکتا ہے کل یا اگلے دو تین دنوں میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے یعنی ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن کسی بھی صورت نہیں ہونے جارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس طرح کا محول اس وقت بن چکا ہے اوپر سے پی ٹی آئی نے تین سو پچاس اپیلیں دائر کر دی ہیں ابوزر سلمان نیازی جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین سو پچاس کے قریب اپیلیں ٹربیونل کے اندر فائل کر دی ہیں اسی طرح اسلامبادہ ہائی کورٹ کے اندر بھی اپیلیں دائر کی گئی ہیں تو ٹربیونل میں اپیلیں بھی فائل ہو چکی ہیں لہٰذا بہت سارے کاغذات نامزدگی جو ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ بھی بحال ہو جائیں گے اور جو سحیل وڑیش نے کہا تھا کہ عدالتیں اگر عمران خان کے حق میں فیصلے دیں گی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو اشتیال دلائیں گی بارال قاضی صاحب نے تو اس کا اثر لیا ہے قاضی صاحب نے تو کل نواز شریف کے حق میں ایک پوری کمپین چلا دی کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو صادق اور امین نہیں کہہ سکتے اور ہم ایسا کر نہیں سکتے سوشل میڈیا اور میڈیا کو کنٹرول تو نہیں کیا جا سکتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی سپیسیفک پارٹی کے حوالے سے کیس نہیں سنا جا رہا بلکہ ہم ایک اصول کے تحت یہ کیس سن رہے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے ہیں درحقیقہ جو کانہ ہوتا ہے نا جس کے اندر جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے وہ سارا کچھ بیان کر دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی نواز شریف کے لیے یہ کیس نہیں سن رہے ہیں ہم جنرل یہ کیس سن رہے ہیں یہ تاثر نہ لیا جائے کہ ہم کسی ایک جماعت کی فیور کی بات کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب ایک جماعت کے لاپتہ افراد کے کیس میں جس طرح کی گفتگو کی گئی چاہے لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ ہو جس سے باکر نجفی والا جو آرز والا معاملہ تھا اس کے اندر بھی پی ٹی آئی کو تن کے رکھ دو رگڑا لگا دو کل بھی یہی ہوا کہ وہ جی آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا لاپتہ ہو گئے تھے وہ خود میرے پاس چل کر کیوں نہیں آئے عمران ریاض خان کون ہے اچھا فلان کون ہے فلان کا نام کیوں نہیں لیا یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک قتل ہو جائے تو جج آگے سے کہے کہ ایک قتل لے کر کیوں آئے ہو جو اور محلے میں قتل ہو گئے ہیں ان کو کیوں نہیں لے کر آئے حالانکہ عرشت شریف کی والدہ اور ان کی بیوی کتنے ہی خات لکھ چکی ہیں لیکن وہاں پہ اثر نہیں ہوتا بارال کل قاضی صاحب نے بڑی کمزوری دکھائی اور انہوں نے سگنل بھیجا اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کو مجھ سے انکمفرٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور پاکستانیوں کو کمز کا مجھ سے امید لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں لیٹ جاؤں گا یا میں لیٹ چکا ہوں یا میں کمپرومائزڈ ہوں برحال کل سپریم کورٹ نے اس دھمکی کا اچھا خاصا اثر لیا اس لیے طاقتور حلقوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ستے خیرہ ہیں اس لیے اب کچھ بھی ہو سکتا ہے آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر بھی بڑا اہم دن ہے بلے کے نشان کے حوالے سے پھر آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی کیس ہے سپریم کورٹ کے اندر تو یہ اگلے ایک دو دن بڑے اہم ہیں ان دو دنوں میں مارشلہ بھی لگ سکتا ہے امرجنسی بھی لگ سکتی ہے اور انتخابات بھی ملتوی ہو سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا